سو چودہ سے سولہ نشستیں پی ٹی آئی کی اللہ کے حکم سے میں دیکھ رہا ہوں ران خان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس نے بہت بے انتہا محنت شیخ صاحب یہ بتائیے گا آج جو الیکشن پروسس ہوا مطمئن اظر کیا سوچنا ہے کتنی سیٹ لے گا میں تو مطمئن ہوں انشاءاللہ چودہ سے سولہ سیٹوں تک کا جو ہے چالیس فیصد تک تو نتیجہوں میں چودہ سے سولہ تک کی نشستیں جو ہیں دو پی ٹی آئی کی نشستیں بڑی کلوز ہیں سو سو دو دو سو کے مارجن پہ ہیں سو چودہ سے سولہ نشستیں پی ٹی آئی کی اللہ کے حکم سے میں دیکھ رہا ہوں اور یہ بہت بڑی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عمران خان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس نے بہت بے انتہا محنت اور گلی گلی کچھا کچھا اپنا دیانیاں لے کر گیا اور لوگوں کو بیدار کیا یہ بیداری کا ووڈ ہے سر یہ یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتا ہے نا چودہ سے سولہ اگر یہ کم ہو کے میں ایک پیڈکشن والی بات کر رہا ہوں اگر یہ کم ہو کے آٹھ ساتھ پر آ جائیں تو پھر دھاندلی والا فیکٹر ہوگا اس میں میرا خیال ہے اب تو آٹھ ساتھ پر نہیں ہو سکتا چودہ پر رہ سکتا ہے یا پندرہ پر رہ سکتا ہے سولہ اور چودہ کے درمیان پندرہ ہو سکتی ہیں کیونکہ ڈیفرنسز جو ہیں میڈیا جو ہیں لائیو ہے کیمڈے لائیو ہیں بولنگ ایجنٹ لائیو ہیں اور کوئی ایسی مجھے مداخلت نہیں نظر آ رہی اور سب لوگوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے انشاءاللہ سر مداخلت بھی نظر نہیں آ رہی اور سازش بھی نظر نہیں آ رہی سازش بھی نظر نہیں آ رہی چلیں اس کا مطلب ہے نتائج آپ کی حق میں ہوتے پہ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ جی 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 مل بھائی شیخ صاحب اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں چودہ پندرہ سیٹیں نکال لیتی ہے طریقہ انصاف تو آپ پھر کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا عمران خان صاحب کا اگلے قدم کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں پریز الائیس صاحب اگر زلالہ بنتے ہیں اسمبلیہ تحلیل کرنی ہیں یا پھر یہاں پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں حکومت رکھنی چاہیے اور قومی اسمبلی میں بھی جانا چاہیے وہاں بھی ٹاف ٹائم دینا چاہیے آپ کی نظر سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے دیکھیں اول تو پہلے سٹیشن میں یہ فیصلہ ہو جائے پھر یہ جو جتنے سوال آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو عمران خان سے کرنے والے ہیں یہ پارٹی ڈسیجن لینا کے لیے کیا کرنا ہے آپ تو چھے مہینے کی بات کی سوچتے ہیں میں تو پندرہ اگست سے پہلے پہلے اچھے فیصلے دیکھتا ہوں یہ میں کہہ سکتا ہوں پنتالیس دن کرتا تھا میں نے پندرہ جولائی سے تیس اگست تک کی بات کی ہے کہ پنتالیس دن بڑے ہیں میں اس میں اہم فیصلے ہو جائیں گے اب اس کو اور دس پندرہ دن کم کر دیں شریف برادران کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں جانتے ہیں سر یہ بتائیے گا پنجاب ان کے ہاں سے نکل جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وفاق میں سروائف کر پائیں گے یا چلا پائیں گے اس کو نہیں 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 پنجاب دیکھیں نا ہم پہ جتنے کیسز بن رہے ہیں پنجاب میں بن رہے ہیں اور ہم تکے کھا رہے ہیں جگہ جگہ کرپشن جیسے میک میں ہم پہ کیسز بنا رہے ہیں جو خود کرپشن میں ملوث ہیں اور فضا بدل گئی تو ساری بدل جائے گی اور پھر میرا خیال ہے آلٹی میٹی جنرل الیکشنز فیر الیکشنز کی طرف پروے زلائی صاحب برا تو نہیں مان جائیں گے اتنی محنت کے بعد ان کو وزارت اعلیٰ ملے گی نہیں میں یہ فیصلہ نہیں کر رہا کہ پنجاب کے بارے میں وہ اگر یہ چاہتے ہیں کنٹینیو کرنا تو ضرور کریں لیکن یہ فیصلہ عمران خان کا ہے کہ کیا وہ کرنے جا رہے ہیں اور کیا وہ چاہتے ہیں لیکن صوبے میں جب تحریک انصاف کی غمت ہوگی تو مرکز ویسے ہی ڈاؤنڈول ہو جائے گا اور ان کے پیر اٹھ جائے گے اور ان کی یہ پوزیشن نہیں رہے گی اور ان کا اتحاد بھی آپس میں جو ہے وہ درہنے پڑ جائیں گے چیئے گے امیر بھائی کو سوال کرنا چاہے آپ شیخ صاحب سے کافی ہو گیا انہوں نے کر لی ہے میرا خیال جی شیخ صاحب پنجاب میں جی جی کرنے کرے گا جی شیخ صاحب پنجاب میں صورتحال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چودہ سے سولہ آپ حاصل کریں گے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر عمران قان صاحب بارہ سیٹے بھی جیت جاتے ہیں تو حمزہ شہباز وزیراعلا نہیں رہیں گے حتیٰ کہ اگر گیارہ بھی جیت جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر دس چاہیے میں خلال سے ایک سیف سائٹ کے طور پر گیارہ اب تو 173 دونوں کی برابر ہیں اس وقت آج کے دن دس چاہیے اگر ایک اگر سیف سائٹ میں لے جائیں تو پھر وہ پی ڈی آئی آرام سے تو اگر پنجاب میں حکومت تبدیل ہو جاتی ہے شیخ صاحب تو جو پہلے کچھ دن پہلے ایک رائے سامنے آ رہی تھی کہ جیسے ہی حکومت بنے گی واپس تحریک انصاف اور قوف لیگ کی تو پنجاب اسمبلی بھی ڈیزولف کر دی جائے کے پی کی اسمبلی بھی ڈیزولف کر دی جائے قومی اسمبلی میں پہلے سطیفے دے دی ہیں تاکہ الیکشن کی طرف اسی صورت میں جایا جا سکتا ہے میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی کے نتیجے کے بعد سب لوگوں کو بیٹھ کر نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور ایک سکر الیکشن کی فضا ہونی چاہیے اور اچھے محور میں الیکشن ہو اور اس طرف جایا جا سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس طرف جانا ملک کی ضرورت اور سر آخری سوال سر گزارش ہے اگر یہ نہیں ہو پایا تو سر کیا یہ پوسیبلیٹی ہے کہ آپ لوگ قومی اسمبلی میں جائیں اور وہاں پر عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ جائیں کیونکہ آپ کے پاس سو میمبرز ہیں میرا نہیں خیال اب اس ایسی اسمبلی میں جانا چاہیے جہاں لوگا جو ہے اسمبلی کو پارک کرنا چاہیے قومی اسمبلی کو اور یہاں الیکشن ہونے چاہیے میرا تو دل نہیں ہے فیصلہ عمران خان کا میں تو نہیں جا رہا جا بس میں تو اسلام علیکم کے آپ نہیں جائیں گے چلیں سر تینکیو سو مچ امیر صاحب یہ پندرہ سے سولہ سٹو پر میں نے ان سے پھر دوبارہ بھی پوچھا آپ کے سامنے ہو سکتا ہے یہ اگر ڈکریز ہو کے نیچے آتے 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 آٹھ نو پر آ جائیں تو ناراض تو نہیں ہوں گے انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو چودہ پندرہ ہی ہے اس کا مطلب ہے کنفرم ہو رہا ہے کہ پندرہ سٹو پر آ رہی ہے پی ٹی آئی نہیں دیکھیں پندرہ پہ تو ابھی سردست ہے ابھی بھی مزید پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس میں ضرور ردو بدل ہوگی مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک آت سیٹ کم زیادہ ہوئی کچھ پولنگ سٹیشن کے نتائج آنا آباس ہی ہے بھی سر وہ جو حلقہ ہے اس کو پیک نہیں کیا بھی ایکزیکلی ایکزیکلی بلکل ایسے ہی ہے لیکن دیکھیں جو پہلی ڈسکیشن جس طرف ہم شیخ صاحب کی موجودگی میں لے جا چکے ہیں وہ ہے اب اصل ڈسکیشن اس وقت جو بنتی ہے سلمان یہ الیکشن ہو گیا نتائج تقریبا ہمارے سامنے ہیں مزید نتائج کنفرم ہو جائیں گے میں کہتا ہوں کہ اگر گیارہ سیٹے بھی آپ تو چودہ یا سولہ کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب اگر گیارہ سیٹے بھی عمران خان صاحب جیت لیتے ہیں تو ان کا اصل حدف ان سیٹوں کا جیتنا نہیں تھا ان کا اصل یہ سیٹے means ہیں to achieve the end اور end یہ تھا کہ وہ پنجاب کے اندر اس حکومت کا تختہ الٹیں اپنی حکومت لائیں تاکہ وہ مرک اگر انہوں نے رکھنی ہے یہ پارلیمان باقی تو وہ شہباز شریف کو سکویز کر دیں پی ڈی ایم کو سکویز کر دیں پنجاب اور کے پی کے کے ذریعے سے وہ تقریباً 65% پاکستان پر اپنی حکومت قائم کر لیں یہ ان کی کامیابی ہوگی دوسرا یہ کہ وہ اگر چاہیں تو وہ پنجاب خیبر پختونخواہ کی حکومت ختم کرنے سن سے استیفہ دینے قومی اسمبلی سے جو استیفہ دیئے ہوئے اس کا پروسس فالو کریں ایک دن بھی پاکستان جو ہے وہ اس حالت میں نہیں چل سکتا آپ کو فوری طور پر جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا سو جو اینڈ ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر حمزہ شباز شاید رات نو بجے کے بعد وزیرا لانا رہے ٹھیک ہے جی جمیل بھائی میں بڑا فیر اس کے اوپر بات کروں گا کل رات سے ہی جس طرح پرویز علائی صاحب کے پرویزی میزائل چلنا شروع ہوئے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا دو لوگ جو ہے وہ مصطافی ہو گیا ہے دو تین کی مزید باتیں چل رہی ہیں تو یہ کانٹیسٹ جو ہے یہ صرف پی ٹی آئے کانٹیسٹ نہیں پی ٹی آئے کے الائز بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ میں جب آئیں گے تو پار ان کے پاس ہوگی تو کاف لی گیا ادھر اس کو آپ اگنور نہ کریں اور پی ٹی آئی کا اپنا بھی بیانیاں اپنی جگہ پر جگہ بنا رہا ہے تو میرے خیال سے میرے حساب سے اگر امپائر واقعیتن نیوٹرل رہتا الیکشن کمیشن واقعیتن صحیح طریقے سے آزاد طریقے سے فیر این فری الیکشن کراتا تو کلین سویپ تھا لیکن پھر بھی آپ مارجنلائز کریں تو میرے حساب سے تیرہ سے سولہ سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئے کی ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ بائیس تاریخ کو تبدیل ہوتی ہے مجھے تو نظر آ رہی ہے اور کسی کو اب وہاں ہے میرا ایک کنفیوجن ہے آپ اس کو سولف کرنے کی کوشش کریں کاف لیک پروے زلاحی صاحب نے بڑی محنت کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سر یہ گورنر کے معاملے پہ بھی ہوا پھر چیما صاحب کے معاملے پہ جو ساری چیزیں ہوئیں پھر اس کو ایکسپٹ کیا پھر الیکشنز ہوئے یہ پنجاب کی جو صورتحال ہے بارہ کروڑ کا جو صوبہ ہے یہ پچھلے تین مہینے سے حیر یقینی صورتحال میں تھا اور اس کے بعد ایک طویل جنگ کے بعد اگر آج وہ اپنی کامیابی نظر آتی ہے ان کو اور وہ وزیرعالہ بنتے ہیں تو سر پھر وہ نہیں کہیں گے کہ بھائی پھر یہ کیوں اب فوراں سے کیوں توڑے اس کو لے کے چلتے اس کو نہیں توڑتے اس پر اختلاف نہیں ہوگا ان کا عمران خان صاحب سے دیکھیں یہ میرے میرے حساب سے یہ توڑنے کی طرف نہیں جائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ڈیولپ نہیں ہوگی پولیٹیکس کو استعمال کریں گے کے پی کے کی پولیٹیکس کو استعمال کریں گے اور یہ دونوں صوبوں کی کابیناؤں کو استعمال کریں گے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی جلدی چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی فیکٹر کو آپ کیسے اگنور کر دیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے الیکٹیبلز کی بات ہو رہی تھی نا تو پرویز الہی صاحب اپنے دور میں خان صاحب کے لیے کیا تھے ہم سب کو پتا ہے شیخ رشید صاحب ایون خان صاحب کیلئے کیا تھے ہم سب کو پتا ہے لیکن جو پولیٹیکس ہے وہ انتہائی بے رہم ہوتی ہے پولیٹیکس میں آپ کو وہ تمام کچھ کرنا پڑتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ اسی سسٹم کا حصہ ہیں جب تک یہ سسٹم نہیں بدلتا ہے اور اس سسٹم بدلنے کے لیے یا تو آپ کو نظام بلکل اکھار کے پھیکنا ہوگا یا پھر آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی لینا ہوگی اور ٹو تھرڈ مجارٹی تب ہی ملے گی جب صوبے انٹیکٹ رہیں گے اور فیڈریشن میں پہلے انتخابات کا اعلان ہوگا عام انتخابات کا میرے خیال سے یہ اس طرف جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ اسمبلیاں تعلیل کر دیں اور مزید میس کریئٹ کریں چھیک ہے اسامہ اب بتائیے کہ آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں اچھا ابھی آگے کا جو سیناریو ڈسکس ہو رہا ہے اس پہ نظر تو یہ آ رہا ہے دیکھیں اب جس طرح ہم ڈسکس کر رہے ہیں جیسے وقت گزر آیا ہے ریزلٹ اور واضح ہوتے چلے جائیں گے تو ابھی ایک چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نون لیگ کا جو میڈیا ہے یا ان کے لوگ ہیں آپ کو کہیں بھی وہ نظر نہیں آ رہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی رائٹنگ آن ڈا وال نظر آ گیا ہے واضح طور پر کہ ان کو شکست ہو رہی ہے لیکن شکست اتنے برے طریقے سے ہوگی یہ شاید کم لوگ اس کا سوچ رہے تھے اب آگے کس طرح سے بڑھنا ہے شیخ لشید صاحب نے بتا دیا کہ عمران خان کا فیصلہ ہے تو بہتر تو یہ ہوگا شاید سب کے لیے ملک کے لیے بھی عمران خان کے لیے بھی کہ جی پنجاب میں حکومت بنا لی جائے خیاب پختونخواہ بھی ان کے پاس حکومت ہوگی نون لیگ کے پاس کسی صوبے میں بھی حکومت نہیں ہوگی تو اس کے بعد تو ان پر پریشر ہوگا جن کو وہ مشکل فیصلے کہہ رہے ہیں اب تیس سرب ڈالر چاہیے جناب اگلے سال کے لیے ابھی خود نون لیگ کے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں سابق گورنر سندھ وہ کہہ رہے ہیں جی میں کوئی اسی بات نہیں کروں گا کہ اچھے دن آنے والے ہیں بڑے مشکل فیصلے ہیں ابھی ہمیں بجلی گیس ہر چیز مہنگی کرنی ہے اور زیادہ ہمیں قرضے لینے ہیں تو عمران خان صاحب اگر چاہیں تو اب تو ان کے پاس آپشنز ہیں نا کہ وہ یہ مشکل فیصلے پھر ہونے دیں آئی ایم ایف سے جتنی ڈیل کرنی ہے اس کو آگے بڑھنے دیں اور تھوڑا سا انتظار کر لیں لیکن اب یہ سیچیشن فائدہ اس طرح سے بھی دے گی نون لیگ کو کہ وہ کہیں گے کہ چلو ابھی اگر ہم الیکشن کرتے ہیں تو یہ تو نظر آ گیا کہ اس محول میں الیکشن ہوئے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ یہ تو گڑھ تھے نون لیگ کے گڑھ تھے یہاں سے نون لیگ کا ہارنا اتنی آسانی سے بنتا نہیں تھا اور پھر حکومت بھی ان کے پاس تو اس لیے وہ بڑے اس وقت شوق میں ہیں اور ان کو لگے گا کہ ہم نے بھی الیکشن میں نہیں جانا تو عمران خان صاحب لگے گا یہی وقت ہے کہ مجھے الیکشن کی طرف لے جانا چاہیے لیکن اگر وہ یہ بھی آپشن اپنا ہے کہ چلویں جی پرویز الائی صاحب کی مان لیں یا کوئی بگر وہ چاہیں کہ جناب کنٹینو کرتے ہیں پرویز الائی صاحب کو اس آپشن نہیں ہے ان کو وہی کرنا پڑے گا جو عمران خان کہیں گے انہوں نے اپنا آگے بھی کیونکہ مستقبل دیکھنا ہے تو عمران خان سب کو اس آپشن کھلے ہیں اب یہ ان کا فیصلہ ہے لیکن آپ اس بات سے ڈنائیں نہیں کریں گے پرویز الائی صاحب کو بھی انہوں نے وزارت آلہ کے لیے اس لیے نامزت کروایا ہے کیونکہ وہ مشکل میں پھز گئے تھے ورنہ صاحب اتنے عرصے تک وہ اتحادی تھے کیا صورتحال تھی ہے آپ کو بھی پتا ہے ذر بہت سارے معاملات ہوئے عثمان بزدار کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جاوے چودری صاحب کا میں کالب پڑھا تھا انہوں نے اس پر تک لکھا کہ جناب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن پرویز الائی صاحب کو وہ سامنے نہیں لے کر آئے یہ تو مجبوری کا سعودہ تھا نا اس مجبوری کے سعودے کو مستقبل میں تھوڑی ریپیٹ کریں گے وہ ویسے سلمان سلمان میں اسامہ کے اس آرگورت سے تھوڑا سا اتراف کروں گا جی 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 آہ وہ اسامہ کہہ رہے تھے نا کہ نوے فیصد میڈیا نظر نہیں آ رہا ہے نوے فیصد میڈیا نظر نہیں آ رہا ہے نہیں نوے فیصد میڈیا نظر آ رہا ہے میڈیا سو فیصد ہی نظر آ رہا ہے جو باقی کا 90 فیصد ہے نا اس کے اوپینین کے اوپر دھند پڑ چکی ہے بس آس پڑ چکی ہے وہی والی دھند ہے حجر سر فیاضل حضر چوان صاحب نے سمجھ سے جوائن لیا تمہیں سر تینکیو سو مچ پوری ٹائم کیا کہہ رہے ہیں سر پنجاب میں کیا صورتیال بنتی بھی نظر آ رہی ہے سر ابھی تم میری ذمہ داری کہوٹا کی پی پی سیون کی لگی تھی پارٹی کی طرف سے سارا دن مہاد پر تعم کرنے کے بعد اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ہم چار ہزار کی لیوز سے جیت رہے ہیں یہ وہاں ہنکت اور باقی بھی اللہ پاک کے خرم سے تقریباً کچھ سولہ کے لیوز سے جیت رہے ہیں پاکستان کی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں خیرت اور خودداری چاہیے انہیں پاکستان کی صالبیت چاہیے انہیں پاکستان کی پرکا چاہیے انہیں آٹے کے ٹھیلے نہیں چاہیے انہیں جناب انجمن غلامان امریکہ نہیں چاہیے انہیں پاکستان اور حکمران چاہیے انشاءاللہ اللہ پاک نے بہت کرم کی لیکن آپ کے پاس خبریں تو آ رہی ہوں گی نا تمام حلقوں سے سولہ آپ کیا رہے ہیں سولہ سیٹیں ہم جیت رہے ہیں سولہ سیٹیں اللہ پاکستان سولہ سیٹیں آپ کی پاکستان کی ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے اور کنٹھوم پنجاب کے اندر حکومت بن رہی ہے اور اس حکومت کے سرسد کے جناب شباہ شریف صاحب کی انشاءاللہ جلدی چھٹی ہوئے اچھا سر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ہمارے جو پاس جو نتائج سامنے آ رہے ہیں میں ایک سیٹ اور بڑھاتا ہوں آپ کی جو سولہ آپ کہہ رہا ہے نا سترہ سیٹوں پر پی ٹی آئی اس وقت آگیا ہے سر اللہ پاک کرم کرے گا اچھا سر یہ بتائیے گا ابھی جو الیکشن پروسیس ہوا ہے آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کی کار کردکی پر کافی زیادہ تنقید کی ہے بلکہ جو جلسے ہیں اس میں تو سب سے بڑا معاملہ یہی تھا اب مطمئن ہے جو بھی سارا ہوا معاملہ ابھی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی آج رات تک جانا پورا پیرا دیں گے پھر اس کے لئے پر کمیٹ کریں گے باقی چیزیں ساری آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہوتا رہا ہے پولیس کی گنڈا گردی انظامیہ کی گنڈا گردی آج کھونٹا کے اندر آٹے کے پھیلے جناب ایسی سٹی کے دفتر میں جناب تقریم ہوتے رہے ہیں ایسی سٹی کے دفتر میں آٹے کے پھیلے آج کے دن تقریم ہوتے رہے ہیں اب آپ بتائیں اب آپ بتائیں نا اور رہی ہیں کہ کیا آپ بتائیں آپ کو لوگوں کو جناب مقبول گجر کو علی امین گنڈا پور کو براد سعیق کو ان کو جناب داخل نہیں ہونے دیے کیا پجاب میں شہباز گل کو مزفر گھر سے گرفتار کر لیا اب اور کیا بتائیں آپ کو پولیس انظامیہ کی گنڈا گردی مدوازی آپ کے سامنے ہیں لیکن نتائج پھر بھی کافیت تک وہ تو اللہ پاک کا کرم ہے نا عوام نکل آئی نا عوام نے پیسٹہ کر دیا سر عوام تو ماضی میں بھی نکلتی ہے نا لیکن کہتے ہیں نا کہ وول ڈالا پڑا کسی اور کو والے معاملات تو نہیں ہوتا آج رات ابھی پورا پیرا دینا ہے ہم بات نہ کریں اچھا اللہ پاک کا کرم ہے انشاءالت چلیں جناب تینکیو سو مچ فوری ٹائم چوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہا تھا یہ تو سترہ سیٹیں ہیں سر ہمارے پاس جو اس وقت ایکویشن آ رہی ہے نا وہ سترہ سیٹوں کی آ رہی ہے سترہ سیٹیں اور دو سیٹیں ہیں مسلک نون کی ایک پر آزاد آزاد امیدوار ہے امیر صاحب کا ہو رہا ہے یہ یہ بھائی وہی ہو رہا ہے صورتحال تو ابھی سلمان اور نون لیگ کے لیے تشویشناک ہو رہی ہے میں آپ سے بات کرتے کرتے کچھ نتائج میرے پاس آ رہے ہیں اس وقت تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پندرہ سے اب سولہ پہ جا چکی ہے سر سترہ آ گئی میرے پاس یعنی سولہ پی ٹی آئی ایک آزاد اور تین پہ جی ایک تین پر پی ایم ل این کھڑی ہے یہ میں آپ کو محتاط بتا رہا ہوں ویسے میرے پاس تو سترہ پہ پی ٹی آئی آ چکی ہے لیکن میں خود ایک کم کر کے آپ کو سیف زور پہ دیں محتاط رویہ پنا رہا یہ سب شاکڈ ہیں یہ لتائج اس کے سمجھا رہے ہیں تو میں محتاط ہو کر یہ تو نہیں ہو دو تین کم کر دیں کھڑا کنٹیسٹ اچھا رہے گا ہے جمیل بھائی دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں یاد رکھئے گا جو انڈیپینڈنٹ ہیں یاد رکھئے گا کہ اگر اکثریتی سیٹے پی ٹی آئی نے لے لی تو انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی بھی شابل ہوگا سو اس کو آپ پی ٹی آئی کے خاصے نہیں شمار کریں اگر سولہ پی ٹی آئی کی ہیں تو اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو آپ سمجھیں سترہ پی ٹی آئی کی ہوگی انڈیپینڈنٹ بھی جیتنے والی کی طرف زیادہ ہی جاتا ہے بات ہے جہاں گومنٹ بن رہی ہوگی چونکہ سولہ اگر پی ٹی آئی لے رہی ہے تو پھر تو کوئی پھر تو مسٹر ایکس ہو مسٹر وائے ہو اے بی سی زی زیاد بکر کوئی بھی ہو پھر کوئی حکومت بنانے سے روک نہیں سکتا ہے یہ بھی تو ہے نا آج جو ساری چیزیں وہ آپ سامنے ہیں میں نے بھی چوہان صاحب سے پوچھا کہ الیکشن کمیشن پر آپ لوگوں نے ایک نیرٹیف بلٹ اپ کیا تھا کہ بھائی وہ نیوٹرل نہیں ہے یا پھر وہ جانب داری کر رہا ہے وہ سب سائیڈ پر ہوا ہے پھر وہ ساری چیز ہیں کوشش تو دیکھیں ہوئی نا یوز آف فورس بھی ہوا بروکریسی کو بھی استعمال کیا گیا پولیس کو بھی استعمال کیا گیا ڈیٹیرنس بھی کریئٹ کی گئی سارے کام حکومت جو حربیں استعمال کرتی لیکن دیکھیں آج کے زمانے میں اور آج سے چھ سات سال پہلے کے زمانے میں بہت فرق ہے آج سوشل میڈیا ایکٹیو حیث علمان الیکٹرونک میڈیا ہے پھر عمران خان صاحب نے مسلسل ان کے نرفز کے ساتھ کھیلا ہے انہوں نے پریشر اگزرٹ کیا ہے انہوں نے اوفینسیف سٹیٹیجی استعمال کیا ہے دیفینسیو نہیں ہوئے اوفینسیولی انہوں نے کھیلا ہے اگر وہ ایک مہینہ پہلے فوری کر دیتے کہ جو خصوصی نشط پر لوگ تھے اس وقت اور زیادہ محول خراب ہو جاتا وہ تو سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے دونوں کو کہا کہ اچھا جی بائیس تئیس تک رک جائیں اور تئیس تک تب تک پھر وزیراعلا بھی مان لیا حمزہ شہباز کو اور اس کے باوجود یہ صورتحال ہے جی جمیل بھائی سلمان میں یہ بات یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت عمران خان صاحب اس وقت بول ٹی ویڈ دیکھ رہے ہیں یہ میں بڑے باوسوک دسکشن کچھ لوگوں سے میری ہو رہی ہے ان کے ذرائع صاحب کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت خان صاحب بول ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور پہلا جو غیر حتمی مکمل نتیجہ ہے وہ انہوں نے دیکھا ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کچھ دیر پہلے میری ٹیکس پہ برائے راست خان صاحب سے کیونکہ پاکستان میں پولٹیکل پرسنیلٹیز اتنی ایکسیسیبل نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ میں باقی فیوڈل لارڈز کو بھی جانتا ہوں ان کو بھی جانتا ہوں تو یہ ریل ٹائم رپلائی ہے تو خان صاحب کو میں نے ایڈوانس جو ہے کانگریچولیشن بولا جس کے بعد انہوں نے انشاءاللہ نیا پاکستان بولا ہے حالانکہ وکٹری ڈیفائنڈ ہے نظر آ رہی ہے کہ ان کو مل رہی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اور نتیجہ سامنے آگے ان کو بھی شامل کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور نشست ملی ہے اور یہ کمپائلڈ ایک نتیجہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں پی پی ٹو ایٹی ایٹ کا اور یہاں پر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تمام جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کا جو نتیجہ کمپائل کیا گیا ہے تو سردار محمد سیف الدین خوصہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پر امیدوار تھے انہوں نے میدان مار لیا ہے تو اگر دوسری نشست کی بات کی جائے تو یہ کمپائلڈ جو نتیجہ ہمارے پاس سامنے آ رہا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس سے پہلے کا جو نتیجہ سامنے آیا تھا وہ بھی آپ سے زین قریشی کا شیئر کیا تھا اب یہاں سے یعنی پی پی ٹو ایٹ ایٹ سے سردار محمد سیف الدین خوصہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے یہاں سے میدان مار لیا ہے جناب ایک اور سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی پکی ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے جو ہم سترہ نشستوں کی بات کر رہے تھے ان سترہ نشستوں میں پولنگ اسٹیشنز کے جو نتائج تھے وہ کچھ کے آتے ہیں کچھ کے نہیں آتے ہیں کچھ کے نتیجے اس وقت کمپائل کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اب یہ جو دوسرا جو آپ کو ہلکا بتایا جا رہا ہے پی پی ٹو ایٹ ایٹ کا یہاں پر کمپائلڈ جو ایک نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق سردار محمد صحف الدین کوسا پاکستان تحریک انصاف کی رینما نے میدان مار لیا ہے جی جمیل بھائی 50% یار جی یہ بڑا ڈیفرنس ہے ہیوج مارجن کے ساتھ آپ دیکھئے کہ ووٹس لے رہے ہیں دوسرا مکمل نتیجہ ہمارے سامنے ہیں تو اس بیانیے کی جیت کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے ابھی آپ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے نا کہ بڑا اچھا ہوتا ہے لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے ووٹ ڈالتے ہی نہیں تھے ہمارے ہاں یوٹ جو ہے وہ تو بالکل سو جاتی تھی خاص طور پر ایلیٹ کلاس ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا وہ تو ووٹ والے دن یعنی الیکشن والے دن ریسٹ کرتے تھے اس کو وہ ویکیشن منظر پیش کرتے ہو ریسٹ کیا کرتے تھے اب اٹ لیسٹ یہواری سوچ جو ڈیولپ ہوئی ہے کہ آپ کو اپنے حق کو استعمال کرنا ہے رائٹ ٹو ووٹ کو استعمال کرنا ہے یہ بڑا پوزیٹیو ہے اس کے باوجود کے اتنے بڑے اوبسٹیکلز کھڑے کیے گئے اس کے باوجود کے لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک نہیں پہنچنے دیا گیا جبر رکھا گیا جبر کا سلوک روا رکھا گیا ان کے ساتھ گرفتاریاں کی گئیں تو پھر آپ دبا نہیں سکتے نہ آواز کو نہ بیانیے کو نہ کسی کے حق کو آپ جتنا دبائیں گے وہ اتنا اٹھے گا اور آج کے ان نتائج کے بعد دیکھیں اب حتمی نتیجے ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے چند گھنٹے کے بعد اس کا اناؤنسمنٹ باقاعدہ الیکشن کمیشن کرے گا لیکن جتنی بڑی تعداد میں پبلک موبلائز ہوئی ہے دیکھیں آپ انیس کو بیس تو کہہ سکتے ہیں میں معذرت کروں گا لیکن سیمنٹی نائن کو بورٹی نائن نہیں کہہ سکتے یہ پی پی ٹو ایٹ ایٹ سے سردار محمد صحف الدین ہمارے نمائندے کے ساتھ موجود ہیں اور جیت کے بعد کن الفاظوں میں اپنی جیت کا جشن منا رہے ہیں ذرا ان کی طرف چلتے ہیں ملکلو پی پی دو سو اٹھاسی کی انشست آج پی ٹی آئی نے بڑے مارجن سے جیت لیا ہے جو پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار سردار صحف الدین خان خوصہ جو کہ اس وقت ایم پی بن چکے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سر آپ کیا کہیں گے اپنی اس تنی بڑے مارجن سے جیت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ کامیابی عطا کی اس کے بعد خان صاحب کا بیانیاں ہے جس کو لے کے ہم آگے چلے ہیں اور پورا مہینہ سوا مہینہ جو ہم نے کیمپین کی ہے وہ خان صاحب کے اس بیانیاں پر کی ہے کہ اس ملک کو لٹے رہوں اور لوٹوں سے ازاد کرانا ہے دیرہ غازی خان کی عوام نے اب لگ رہا ہے جو اس وقت تک ریزلٹ آ رہے ہیں کہ باقی پنجاب میں بھی یہی حال ہے لیکن کم از کم دیرہ غازی خان نے مجھے واضح اکثریت دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خان کے بیانیاں کے ساتھ کھڑے ہیں خان کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں اس کے بعد میرے علاقے کے ہلکے کے دوست ہمارے پارلمنٹیرینز جو میرے ساتھ تھے اس پوری کمپین کے اندر پوری جماعت نے یہ الیکشن اپنا سمجھ کے لڑا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی جی بلکل خان صاحب کے بیانیے کو آگے لے کر چلے ہیں اور پوری پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے امران خان کے بیانیے کو آگے لے کر وہ چلے ہیں انہوں نے الیکشن کمپین کو چلایا ہے میرے ساتھ پی ٹی آئی کے سابقا منسٹر محترمہ زرتاج گل صاحبہ موجود ہے محترمہ زرتاج گل صاحبہ پورے پنجاب کی طرح ڈیرہ غازی خان کی اس جیت پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو آوی ہے پورے دن سے مہینے سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ انشاءاللہ ہم پی پی ٹو ایٹ ایٹ جو ہے وہ جیتیں گے ہماری جو پرائیمنسٹر امران خان کا جلسہ ہوا وہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا تھا اور پورے پاکستان کے نیریٹیو جو امران خان کہتا کہ چوروں کو ڈاکوں کو لوٹیروں کو گنڈا گردوں کو بدماشوں کو مر جعفروں مرسادوں کو لوٹوں کو ہم بگائیں گے اور جو اصلی ووٹ کے حقدار ہیں جو سچے ہیں جو پاکستان کی عزت اور تقریم کے لیے کھڑے امران خان کے جو بلے کے نشان کے اوپر ہے ان کو ہم جتوائیں گے وہ بیانیاں دلوں میں گھر کر گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اتنی بڑی لیٹ دیرہ غازی خان سے لیٹ کرنا یہ نشانی ہے کہ جو دیرہ غازی خان ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ امران خان کا گھر ہے جنرل الیکشن میں بھی ہم انشاءاللہ ایسی جیتیں گے آپ دیکھیں گے گیا کہ پنجاب پاکستان انشاءاللہ صرف اور صرف پرائی منسٹر امران خان کا ہوگا حلقے کے عوام کو دیرہ غازی خان کے غیور عوام کو امران خان کو ہمارے لیڈر کو اور سیف الدین صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو مبادیوں نے انتک محنت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو امران خان ڈیرہ غازی خان میں جنرل الیکشن آپ کا ساری صورتحال سے آ کر رہے تھے اور سمی ابراہیم صاحب نے بھی مینوائل ہمیں جوائن کر لیا ہے سمی صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ نتیجہ آپ سترہ نشستیں ہیں جو کیا بھی بالحال اس کا ریزلٹ کمپائل ہو رہا ہے لیکن دو نشستوں سے کمپائل جو نتیجہ آیا ہے بول نیوز نے اپنی روایت کو برقرار آتے بھی اپنے ناظرین کو سب سے پہلے بتایا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ایک تو زین قریشی اور دوسرے سردار سیف الدین صاحب نے میدان مار لیا ہے دیکھیں بلکل ایکسپیکٹڈ تھا یہ کہ اگر کوئی انٹروینشن نہ ہوئی اگر آر ٹی ایس نہیں بیٹھا تو یہ بلکل یہی نتیجہ آئے گا اور میں دیکھیں یہ آج بہت ایک بڑا دن ہے اور آج کے دن نیوٹرلز نے واقعی یہ ثابت کیا کہ وہ نیوٹرلز ہیں اور آئی ہیو پریز فر دیم اس لیے کہ یہ سی بی ایمز ہیں عمران خان صاحب نے تو بہت ہی ہمیشہ محبت سے یہ کہا کہ یہ فوج ہمارا ادارہ ہے اور ہم نے اس کو مضبوط بنانا ہے باوجود اس کے کہ بہت سینٹیمنٹ تھا ورکرز میں لیکن آج جو ابھی تک نتیجہ آ رہے ہیں اور اللہ کرے کہ ابھی آگے رٹی ایس نہ بیٹھے اور ایسے ہی جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو حق دے دیا گیا کہ وہ اپنے نمائندوں کا چناؤ کریں اور آج پنجاب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کا تعلق نواز شریف سے شریفوں سے نہیں ہے پنجاب نے آج یہ فیصلہ کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ بڑی متھ ٹوٹی اب دیکھیں ساؤتھ میں سویپ ہو رہا ہے پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے وہاں پر آلموسٹ جو بھی تک کے نتائج ہیں اور یہ ایک بڑا بلو ہے زرداری صاحب کے لیے بھی پیوز والٹی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جی ساؤتھ میں ہمارے ساتھ ہیں الیکٹیبلز ہیں بندے ہیں ہم لے آئیں گے تو وہاں سے ان کا صفائے ہوا پنجاب میں آپ دیکھیں سینٹرل پنجاب میں لاہول شہر میں جو نتائج ہیں تو جو بے بنیادی طور پر بڑی یہ متھ جو ہے وہ بریک ہوئی مجھے آج سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کون سا جراسیم ہے جس نے کرونا کیا ہے مریم صاحبہ کو بکاوز شی کن نوٹ فیس تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کرونا ہوا ہے اور وہ ابھی نظر نہیں آ رہی ظاہر ہے اس لیے وہ منظر عام سے غور ہوں گی اور ایک اور آج کے جو یہ نتائج اگر اسی طرح فائنل نتیجہ رہا یہ پندرہ سولہ سیٹس اگر پی ٹی کو ملتی ہیں تو شہباز شریف کی جو سیاست ہے اس کا قلعہ کما اور میں آپ کو بتاؤں یہ اگرچہ مریم نواز صاحبہ لوگوں کو فیس نہیں کریں گی لیکن وہ خوش بہت ہوں گی اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کی سیاست ختم حمزہ شہباز کی سیاست ختم جو نون لیگ والے بہت پریشان تھے جو نواز شریف کا گروپ جو ہے پارٹی کے اندر بہت پریشان تھا لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف کوئی شہباز شریف کی سیاست ختم ہوئی ہے یہ بسیکلی شریف خاندان کا جو ایک پنجاب پر تسلط تھا پچھلے کم از کم دو ڈیکٹ سے یہ اس کا خاتمہ ہوا ہے اور یہ ایک بہت بڑی عمران خان صاحب کی یہ پولٹیکل آج یہ فتح ہے اور اس میں ان کی یہ جو بات ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ان کا بیان تھا کہ آپ اپنے حلقوں میں موجود رہیں پولنگ آفیسر وہاں پر آفیسز میں رہیں جب تک نتائج نہ ملیں آپ واپس وہاں سے نہ نکلیں تو آج پی ٹی آئی اب یہ نظر آ رہا ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دو تہائی ایک سریعے سے جیتیں گے عمران خان اس لیے کہ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں خود مختار ہو کے رہنا چاہتے ہیں اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں ان عمران خان is the only hope یہ میں کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہا فیروخ حبی صاحب نے جوائن کیا یہ بتائیے گا تقریبا سترہ نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف اس پر لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے دو نشستیں تو غیر حتمی غیر ستکاری نتائج کو مطابق آپ کی ہو گئی ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز تھی ہیں آپ کی سر دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشن بڑی واضح تھی اس حوالے سے پاکستان کی عوام اس کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں دی اس ایمپورٹیڈ حکومت کو فیشست حکومت کو پچھلے نوے روز میں جو انہوں نے ایک داماد اٹھائے ہیں اندر لگ گیا بنیادی آئینی ختم ہوگے کوئی بندہ بات نہیں کہا سکتا صحافی بات کرے اس کو جیل میں ڈال دو پرچے کار دو عام شخص بات کرے اس کا پاسپورٹ چھین لو آئیڈی کار چھین لو مہنگائی کا بم عوام کے اوپر اس حکومت نے گرا دیا اس نلائکی آزم شہباز شریف نے اور یہ جالی وزیر علیہ حمزہ شہباز نے سوائے اپنے کیسز بند کرنے کیلئے اولاوہ عوام کو دیا کیا تھا آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج بہت بڑی شکست کا سامنا ہے ان لوگوں کو آج دھاندلی کو شکست دی ہے پاکستان کی عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے بتایا کہ پاکستان کے ادر جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ پاکستان کی عوام ہیں عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے جب وہ فیسرہ کر لے تو پھر اس طاقت کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا اور عمران خان اس ٹائم جس طرح بھی تم عبرائیم صاحب کہہ رہے تھے عمران خان پاکستان کی تاریخ کے پاپولر ترین لیڈر بن چکے ہیں جس طریقے سے آپ نے دیکھا عوام ان کے جلسوں میں باہر آئی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بڑے ایسے بعد ایک دلیر نڈر لیڈر ملا ہے جو کہ پوری قوم کو اس کی خودداری اور غیرت کے لیے ساتھ کھڑا کر دی ہے اور وہ پوری قوم کو غلامی کے خلاف کھڑا کر دیا ہے اور حقیقی 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 کے لیے لوگ آج باہر نکلے ہیں ٹھیک ہے لیکن فارغ عبی صاحب یہ بتائیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فارغ عبی صاحب یہ بتائیے گا اب باعث تارے کو تو ظاہر سے بعد ہے جو انتخاب ہوگا وہ آپ ہی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ وزیرعالہ بن جائیں گے پھر پنجاب چلانا ہے آپ نے یا جنرل الیکشنز کی طرف جانا ہے یا پھر سے جنرل الیکشنز کی ڈیمانڈ کریں گے نہیں دیکھیں پاکستان کی عوام بہت جلد عمران خان کو پاکستان کا وزیرعالہ دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ پوری انتخابات جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ جو ہے وہ ایڈی پاکستان کے اندر سے انسر ایڈینٹی غیر یقینی کی صورتحال ختم کرنے کے لیے تو لہذا عام انتخابات کی طرف جانا ہوگا اب اس کے علاوہ اور کوئی چانہ نظر نہیں آتا اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ زیمنی انتخاب ہوتا ہے لوگ دلچسپی نہ لیتے ہیں وہ ڈال لے نہ آتے لیکن لوگ باہر نکلیں بڑی تعداد کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ لوگوں نے خیفرہ دیا ہے کہ ان کی رائے کیا ہے ان کی رائے کو آپ بددوگ سے ایف آئی آروں سے جیلوں میں ڈال کے تباہ نہیں سکتے یہ وہ دور چلا گیا یہ نائنٹیز کا دور نہیں ہے یہ اب انفورمیشن کا دور ہے یہ ڈجیل میڈیا کا دور ہے اب یہاں بات کو چھپتی دیئے اب لوگ اپنی آزادی رائے کا کھل کے اظہار کرتے ہیں اپنی اپینین کا اظہار کرتے ہیں تو اگر اس کو اپینین کو کوئی دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو غیر اینی طور کے اوپر ظلم اور جبر کی کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر ایسا ہی عمام سے نتیجہ آتا ہے میں آپ کے ٹی بی چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پولیس کو بیڈوکریسی کو کہ آپ افقتن ان کے دم چھلے نہ بنے کوئی تحریک انصاف کی منٹیٹ کو چھیننے کی کوشش نہ کرے اس کا احترام کیا جائے اور فوری طور کے اوپر جو ہے وہ پولیس اور بیڈوکریسی اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کریں اور جو فارم فورٹی فائیو ہمارے لوگوں کے پاس پورے موجود ہیں وہ تمام ہمارے امیدواران ریٹرننگ افسران کے دفتروں کے اندر موجود ہیں کسی پریزیڈنگ آفسر کو ہم اغواہ نہیں ہونے دیں گے اس کا نتیجہ چینج نہیں ہونے دیں گے ہمارے کارکنان جو ہے پریزیڈنگ آفسران کے اوپر بھی پینا دے رہے ہیں کہ راستے میں یہ ان کو اغواہ کریں یا ان کے ریزرٹس کو ڈپلیکیٹ کر کے چینج کریں کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے حکامات کی کھلیام خلاف رسی کی انہوں نے کبھی یہ سوا بجلی کے یورٹ کا فراد لالج دیا کبھی یہ پیٹرول کی قیمہ سو روپے کم ہونی چاہیے تھی اٹھارہ روپے کم کر کے لالج دینے کی کوشش کی انہوں نے آٹا دیکھ لیں چینی دیکھ لیں کھی دیکھ لیں لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں یہ تو تباہی کی داستان رقم کرتی ہے سمی صاحب آپ سوال کرنا چاہیے میں صرف ایک بات فرق حبیب مجھے میں آج سوچ رہا تھا جب یہ نتائج آ رہے تھے تو میرے میں اپنے آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر تم واقعی نیوٹرلز ہو تو پھر یہ نتائج ہیں اگر تم نیوٹرل رہو تو پھر پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں بیس میں سے سولہ سیٹس پی ٹی آئی کی یہ تو دو تہائی سے بھی زیادہ اکسریت ہے فرق حبیب اب تو کوئی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے یہ ان میں بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں یہاں پر ہمارے پاس مناسب امیدوارا امیدوار نہیں تھا ایک جگہ اس اوپر ہم نے فیصلہ ٹھیک کیا وہاں سے ہمارے کارکنوں کا جائے وہ ریکشن آیا وہ ہماری اپنی انٹرنل اشیوز ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بھی یہ بھی ایک قسم کا کلین سویپ ہے اور آپ دیکھیں کلین سویپ ہے اس کے اوپر عوام نے کھل کے آپ دیکھیں یہ ٹھنک جیسے علاقے جہاں سے ازاد امیدوارا جیتا کرتے تھے یہاں سے پی ٹی اے کی ٹکٹ پر لوگ جیت رہے ہیں لیا سے یہ ازاد جیتا تھا پی ٹی اے کی ٹکٹ جیت گئی وہاں سے اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جیتا تھا وہاں سے نوزنہ سے ازاد جیتا تھا جو لوٹا نون میں گیا وہ پی ٹی اے وہاں سے جیت گئی سیسر آباد سے جو لوٹا ازاد جیتا تھا بعد میں پی ٹی اے میں آیا اب نون میں چلا گیا تھا وہ بھی ہار گیا تو لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے عمران خان کو ووٹ دیا ہے جائے آپ رورل ہلکیں ہوں سماندہ علاقے ہوں ان تمام علاقوں میں عمران خان کا ووٹ بینک ہے عمران خان کے صحت ہے اور عمران خان پاکستان کے لیے ضروری ہے پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ دیم کیا ہے اب جائے نیوٹرل ہو جائے پاکستان کے اندر کوئی بھی طاقت ہو اس کو عوامی رائے کا اطلاع کرنا چاہیے عوامی رائے کی اگیز کسی ضرورت نہیں جانا چاہیے مسٹر ایکس کا کیا ہوگا دیکھیں جو بھی ہوگا وہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے دے دیا اب ایکس بائے زیٹس قادمی ہے اب پاکستان کی عوام کی حاکمیت ہے اور جو پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے لہذا سب اس کا بہترام کریں اور اپنے اپنے آئینی رہن کے اندر رہا کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ آج بسیکلی ایک بکٹری فر پاکستانی پبلک فر پاکستان کیونکہ عمران خان ہی وہ لیڈر ہیں جو تمام لوگوں کو اداروں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں عمران خان کو پاکستان وہ حقیقی معنوں میں جھوڑنا چاہتے ہیں انہوں نے تو کبھی تقسیم کی بات ہی نہیں کی اور کبھی بھی انہوں نے کسی ادارے کی کمزوری کے لیے بات نہیں کی کبھی کسی ادارے کو جو ہے وہ پرسنل ہی انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین کی حقیقی معنوں میں بحالی ہونی چاہیے آئین کی بالا تستی ہونی چاہیے اور تمام ادارے اپنی حدود میں بیٹھ کے کام کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ہمیں اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے لیکن جب کوئی کوئی بھی اپنے آئینی رول سے باہر نکل کے فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو پاکستان کی عوام قبوت نہیں کرتے اور عمران خان کو ووٹ دے کے لوگوں نے اپنی رائے بتا دی ہے کہ ان کی رائے کیا ہے کیا کیا کچھ نہیں کیا گیا کیا کیا پیسہ نہیں خرج کیا گیا کیا کیا اشتہارات نہیں چلائے گئے کچھ چیز باقی رہ جاتی ہے اب یہ دیشنمی کی انتہارا ہوگی اگر یہ اقتدار کے ساتھ چپکے رہے ہیں یہ حمدال فرمدل ہے یہ فالی طور کے اوپر اپنی فاتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے